سائی مفہیم کیا پھٹکڑی یا کالی مرچ سے نظر اتار سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں پھٹکڑی کو کالی مرچ سے نظر اتاری جاتی ہے بالکل اتار سکتے ہیں اس میں کوئی شریع مذاقہ نہیں ہے زیادہ پھٹکڑی سے نظر اتاری جاتی ہے اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے کالی مرچ سے بھی نظر اتارتے ہیں اس کا طریقہ پھٹکڑی جو ہوتی ہے اس پھٹکڑی کو لے کے اس کے اوپر جائے وہ آیت الکرسی دم کرتے ہیں ایک مرتبہ آیت الکرسی دم کرتے ہیں اور وہ جو بھی منظور ہے جس پہ نظر لگی رہی ہے اس کے اوپر جائے جو سات مرتبہ وارتے ہیں وار کے جائے اس پھٹکڑی کو جائے وہ طوے کو اوپر رکھتے ہیں نیچے چولا جلا طوے پر رکھ دیا اب وہ پگلنا شروع ہو جاتی ہے وہ پگلتی ہے تو پگل کے وہ کوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے یعنی بس جس بندے کی نظر لگی ہوئی ہے اسی طرح کی شکل سراپا بن جاتا ہے بن جاتا ہے جب وہ دیکھا کہ بن گیا کوئی عورت کی شکل بن جائے کسی بڑیہ کی شکل بن جائے گی کسی بڑے کی کسی آدمی کی شکل بن جائے گی اور یہ بات تو مشاہدہ حضرت ثانوی رحمت اللہ کے بقول جو چیز مشاہدہ سے ثابت ہو اس کے لئے دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ تو آنکھوں سے مشاہدہ لوگ کرتے ہیں کہ واقعی پھٹکڑی شکل بن جاتی ہے کسی بڑیہ کی نظر لگی تو بڑیہ کی شکل بن جاتی ہے ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کر کے دیکھا بھائی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ سیم اس بندے کی نظر لگی وہ سیم دیکھتے ہی اس بندے کی طرح دماغ چلا جا گیا یار یہ وہ شکل ہے یہ آپ کر کے دیکھ لیں تو وہ جب بن جائے پھر چمٹے کے ساتھ اس کو آپ توڑیں اس کو پھر اس کو توڑ دیں چمٹے کے ساتھ جب توڑ دیا اس کو کچرہ ہو گیا اور اس کو پھر آپ نے کیاری ویاری میں ڈال دیا تو بس اب آپ کو اس کی نظر اتر گئی یہ پھٹکڑی سے نظر اس طرح اتار سکتے ہیں اور کالی مرچے ہیں ساتھ کالی مرچے لے لیں ان کے اوپر سور و کوسر سور و کوسر تین مرتبہ دم کریں اور وہ منظور جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر سے سات مرتبہ وار لیں وار کے اس کو مختلف جگہ پہ بھی لگائیں بدن پہ لگا کے وہ کالی مرچے برنر پہ رکھ دیں چولے پہ رکھ دیں اگر چولے پہ ایسے مرچے رکھا مشکل ایک پڑیاں میں رکھ کے وہ رکھ کے برنر آن کر دیں تو پٹاخے کے ساتھ پٹاخ پٹاخ کر کے وہ کالی مرچے جل جاتی ہیں پھٹ جاتی ہیں جب راکھ ہو گئی تو راکھ وہیں گے یا اٹھا کے اس کو کیاری میں پھینک دیں تو اس کی نظر اتر جائے گی اور یہی کالی مرچوں کو بھی لال مرچوں سے بھی کیا جاتا ہے خوشک لال مرچیں ڈنڈی والی وہ سات مرچے لے رہے ہیں سات مرچے بھی لیتے ہیں بعض اوقات تین ہی مرچے بھی لیتے ہیں وہ لے کے ان کو پکڑ لیا ہے ایڈنڈیوں سے اور ان کے اوپر جائے آپ نے جائے یہ سرکو سر تین مرچ میں دم کیا دم کیا اب یہ وہ نظر والے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر سے اس کو آپ نے وارا سات مرچ میں وارکے اس کو آپ چولے میں جلائیں اب جب وہ آگ میں جلے گی اگر اس کی دھنس اس کی بدبور دھنس پھیلی پھیلی اس کا مطلب ہے نظر نہیں تھی نظر نہیں تھی تو ویسے آپ کو وہ ہے میں کوئی اور مرض ہے لیکن اگر اس کی دھنس نہیں پھیلی اور وہ پوری جل گئی حالکہ ایک لال مرچ اگر چولے میں جلائیں اس کی دھنس ایسے پھیلتی ہے پورا گھر کھانستا ہے پورا گھر کھانستا ہے لیکن اگر یہ ساتھ کی ساتھ جل گئی بس وقت تین لیتے ہیں تین کی تین جل گئی اور پورے گھر کے اندر کوئی کھانسہ نہیں ہے کوئی دھنس نہیں ہے اس کا مطلب یہ نظر تھی اور وہ نظر اتر گئی وہ راک ہو جائے گی راک کو کیانی میں ڈال دیں تو یہ نظر اتارنے کا طریقہ ہے اصل میں بات یہ کہ نظر جو ہے نا ایک ٹیکنیکل بات یاد رکھیں نظر جو ہے خود ایک غیر معقول چیز ہے اقل میں آنے والی چیز نہیں ہے لہذا جب خود اقل میں آنے والی چیز نظر نہیں ہے اس کا علاج بھی ایسا تجویز کیا گیا جو اقل میں آنے والا نہیں ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا علاج تجویز کیا وہ بھی اقل میں آنے والا نہیں لہذا محدثی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نظر لگ گئی ہو کہ یہ فلان کی نظر لگ گئی اس سے وضو کروا یار یہ پانی آپ وضو کر دیں وہ وضو کر دیں یا تک کہ وہ استنجہ کرے استنجہ کراؤ استنجہ کا پانی وہ جمع ہو گیا تو وضو کروایا وضو کا پانی جمع کر لیا استنجہ کروایا اس کا یعنی ویسے یعنی استنجہ کروانے سے مراد یہ نہیں کہ نجہ سے دھو رہا ہے استنجہ کرنے سے مراد ہے کہ جو اس کے آزہ مسطورہ ہیں ان کو اس نے پانی سے دھو دیا وہ پانی جمع ہو گیا یہ جو جمع شدہ پانی ہے اس پانی کو جا ہے وہ نظر والے کے سر پہ ڈالو لوٹے میں ہے تو لوٹے سے ڈالا اس کے اوپر سے پانی بہ جائے گا فرمایا نظر اتر جائے گی اب دیکھو علاج دیکھو کیسا عجیب ہو غریب یار اس کو بندے کو ڈھونڈو اس کی منت کرو یار وضو کر دو اپنے جو آزہ مسطورہ کو یار دھو کے جو پانی ہمیں دے دو وہ نظر پہ تو دیکھو اس سے محدثی نے یہ نکتہ نکالا کہ دیکھو نظر لگنا یہ خود ایک غیر معقول چیز ہے یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں تو نبی نے علاج بھی ایسا بتایا کوئی جو بظاہر عقل میں آنے والی چیز نہیں تو اس لئے ایسی چیزیں اسی سے وہ مشایخ سلسلہ میں تجربات کے نتیجے میں یہ پھٹکڑی کا طریقہ میرچے جلانے کا طریقہ تو یہ چونکہ علاج ہے اور علاج کے لیے کسی قسم کی دلیل کی ضرور پیش نہیں آتی اس کے لیے آپ نفع اور مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا اور فائدہ پہنچتا ہے لہٰذا لوگ جو ہے یہ اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے اور شریعت کے خلاف نہیں ہیں لہٰذا اس طریقے سے بالکل نظر اتار سکتے ہیں اور یہ ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے منچلے ہوں گے جو آپ کو کہا دیکھ کس حدیث میں آیا جی کہا حدیث میں آیا کس صاحبی نے یہ پھٹکڑی سے نظر اتاری کس کالی میں وہاں میں بک کریں گے خام خواب کو کنفیوز کریں گے حالانکہ علاج کے طریقے کے اندر کسی دلیل کی ضرور پیش نہیں آتی ہاں علاج کے اندر یہ ہے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو بس خلاف شریعت نہ ہو ورنہ پھر تو آپ ٹین اڈال نہیں کھا سکیں گے آپ پین اڈال نہیں کھا سکیں گے تو پھر تو آپ جائے وہ کھانسی کا سیرپ بھی نہیں کھا سکیں گے ہر ایک کیلئے آپ کو قرآن کی آیت اور نبی کے حدیث چاہیے صحابہ کا عمل چاہیے پھر آپ کیا کریں گے معلوم ہے کہ علاج جو ہے بس وہ خلاف شریعت نہ ہو اس پر حرام کوئی چیز نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں